اسلام علیکم نمشکار مر چکا ہے اور اب ایک بات نوٹ کرنا بہت سارے امریکنز بہت سارے ازرائلی ناغرک یہ جو پوسٹ ہے یہ شیئر کر رہے ہیں 1945 ہٹلر ڈیڈ اور 2014 سنوار ڈیڈ ہٹلر نے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں بتایا جاتا ہے 60 لاکھ جیوز کو مار ڈالا تھا ہٹلر کے بعد مانا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جیوز اگر کسی ایک آدمی نے مارے تھے تو وہ تھا سنوار جی ہاں یہ جو آدمی ہے سنوار جس کے بارے میں آج کے سمیں گرجنوں آرٹیکل پبلش کیے جا رہے ہیں آئی ڈی ایف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ رافہ بورڈر میں جی ہاں رافہ آل آئیز آن رافہ وہاں پر یا یا سنوار یہ چھپا ہوا تھا اسرائیل کے سینکو نے اس کو گھر کے مار ڈالا اب دیکھئے ڈی ای ای نی ٹیسٹنگ سے کنفرم کیا جا رہا ہے کہ جس آدمی کو آئی ڈی ایف اسرائیلی ڈیفینس پورسز نے مارا ہے کیا یہ سنوار ہی تھا یا پھر کوئی اور تھا اور میں آپ کو بتا دوں اس میں اسرائیل کئی گھنٹے لگائے گا کئی گھنٹوں سے آلڈی اسرائیل کی سرکار نے یہ کہا ہے کہ ہم کو لگتا تو یہی ہے کہ ہماس کا لیڈر ہماس کا کرن لیڈر سنوار جس آدمی نے اکٹوبر ساتھ دو ہزار تئیس کے اٹیکس کو ماشٹرمائنڈ کیا تھا جی ہاں اکٹوبر ساتھ دو ہزار تئیس میں جب بارہ سو اسرائیلی ناغلے کو کو مار ڈالا گیا تھا اس کے بعد سہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے آپریشن شروع کر رکھا ہے گازہ میں لیبنون میں کانفلیٹ سٹارٹ ہو چکی ہے ہزبولہ کے ساتھ یہ سب کچھ موڈرن ٹائمز میں آپ اگر دیکھو تو اکٹوبر ساتھ کو شروع ہوا تھا حالانکہ کئی لوگ جو ہماس کو سپورٹ کرتے ہیں یا پھر ہزبولہ کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کانفلیٹ اس سے بھی پرانی ہے کیونکہ جو اکٹوبر ساتھ کو ہوا تھا وہ بھی ایک ریاکشن تھا پریویس ایونٹس کا بڑا موڈرن ٹائم لائن کے حساب سے دیکھیں تو سنوار نے وہ اٹیک ماسٹر وائنڈ کیا تھا جس میں 1200 جیوز کی موت ہوئی تھی تو ہٹلر کے باد بتایا جا رہا ہے سب سے زیادہ جیوز اس آدمی نے مارے تھے اور فانیلی اسرائیل کو لگ رہا ہے اس وقت کہ انہوں نے سنوار کو مار ڈالا ہے اس سب کے بیچ میں نہ دیکھئے ہماس کی طرف سے بس ایک سٹیٹپینٹ آئی ہے ہماس نہ کنفرم کر رہا ہے نہ ڈینائی کر رہا ہے کہ سنوار مر چکا ہے یہ لوگ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ فیک نیوز سے بچ کر رہنا تو کچھ ہی گھنٹوں میں ویسے یہ بات کنفرم ہو جائے گی کہ کیا سنوار جنوینلی مر چکا ہے یا نہیں اگر یہ بات جنوینلی کنفرم ہو جاتی ہے کہ اسرائیل نے اکتوبر ساتھ 2023 کے ماسٹر مائنڈ کو ہی مار دیا گازہ پٹی میں یہ ایک بہت بڑا بوسٹ ہوگا نیتن یاہو کے لیے وار ختم نہیں ہوگی وار ابھی اسرائیل کی چلتی رہے گی کیونکہ اسرائیل کا ابھی جو پلان ہے سٹارو اور سرینڈر یہ بہت جارہ کروال ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا بٹ ابھی کے لیے یہ اسرائیل کے لیے بڑا بوسٹ ہوگا کہ جس آدمی نے یہ اٹاک پلان کیا تھا اس کو ہی اسرائیل کی فورسز نے مار دیا اور اگر یہاں پہ آپ کا سوال یہ ہے کہ جو یہ آدمی ہے سنوار اور اس کے بارے میں پہلے سنانی کیا جنویلی یہ اتنا امپورنٹ تھا دیکھیں گازہ پٹی میں دو ہزار سترہ سے یہ ہماس کو لیڈ کر رہا تھا اور ریسنڈی جب اسرائیل نے ہانیے کو مار دیا تھا ان ایران ہماس کے چیف کو مار دیا تھا اس کے بعد ہماس کے اوورال چیف کی بھومی کا بھی یہ نبھارا تھا بہت ہی امپورٹنٹ آدمی تھا یہ ہماس کے لیے اور اگر یہ مر چکا ہے ٹرولی بہت بڑی جیت ہے اور اگن یہاں پہ آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اسرائیل نے کتنی بار اس آدمی کا منشن یونیٹڈ نیشنز میں کر رکھا ہے جب اسرائیل کے امبیسڈر دنیا بھر کو یہ کہتے تھے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ اسرائیل سیز وائر کرے تو میں تم کو بجاتا ہوں کہ سیز وائر کرنے کے لیے کس کو کال کرنا یہ بہت ایک وائرل ویڈیو ہے کچھ مہینوں پر آنی ایک سال پر آنی ہے یہ ویڈیو دیکھئے بہت انٹرسٹنگ ہے یہاں 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 دوست حمس دوست جاز آپ پھر 970-599-3765 اور پھر ایک یکیز سنوال کہ Hamas پھر 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 آب جب آپ نے آپ پر ویڈیو دیکھی ہے یہ دو ہزار تیس کی ہے ڈیسامبر دو ہزار تیس کی اب تک اسرائیل نے بہت سارے ہماس کے لوگ مار دیئے تھے اور گازہ میں بھی بہت لوگ کی مردتی ہوئی تھی بٹ کسی کو میتھ ہی نہیں کہ دو ہزار چوبیس تک بھی یہ وار چلتی رہے گی اور دو ہزار چوبیس کا اکتوبر مہین آ چکا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتانی کوئیش کر رہا ہوں کہ سنوار کو نا اسرائیل 2023 سے منشن کر رہا ہے یونیٹڈ نیشنز میں جب بھی یوروپ یا پھر چائنا یا کوئی بھی دیش اسرائیل کو کہتا رہا کہ سیز فائر کر لو وہ کہتا رہے یہ لو سنوار کا نمبر گازہ کے ہیڈکورٹرز میں فون کرو ان کو بولو کہ ہمارے جو ہوسٹیجز ہیں جو ہمارے بندی ہیں ان کو چھوڑ دے اور پھر سیز فائر اگر کرنا ہوگا تو ہمارے کے ذریعے ہی ہوگا ہم تو اپنا کام کریں گے سنوار کے بارے میں اسرائیل کی ڈیفینس خورسز نے ایک ویڈیو بھی کری تھی ریلیس الگ سے ویڈیو کہ یہ آدمی ہے کون اس کے کچھ سیکنڈ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ای مردرہ اور تروریسٹ نتوریسلی وانتی بھی اسرائیلی سیکیورٹی یحیح سنوار یحیح سنوار یحیح سنوار یحیح سنوار یحیح سنوار جنوار یحیح سنوار جنوار یحیح سنوار یحیح سنوار یحیح سنوار یحیح سنوار تو اب آپ سمجھ پا رہے ہوگے کہ یہ آدمی کتنا ایمپورٹن تھا اسرائیل کے لیے اور اس کو مار ڈالنا ایک اتنی بڑی بات کیوں ہے اب یہ بات پھر سے میں بولوں گا اب یہ کنفرم ہوئی نہیں ہے کہ سنوار مر چکا ہے یا نہیں مر چکا بڑ جیسے یہ بات کنفرم ہو جائے گی اسرائیلی سڑکوں پہ ناچیں گے آپ دیکھو گے ہائفا تلویو لوگ باہر نکل کر سلیبریٹ کر رہے ہوں گے اگر یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ سنوار جنویلی مر چکا ہے ایک بہت ہی عجیب بات دیکھیں اسرائیل کے پلان کی یہ بھی ہے ابھی آگے اسرائیل کیا کرے گا اگر مان لو اسرائیل مر گیا ہے اس کے بعد اسرائیل کیا کرے گا دیکھئے اسرائیل بہت ہی جلد ایک پلان سٹارٹ کر دے گا جس کا نام ہوگا سرینڈر اور سٹار اس پلان کی انڈر دیکھو اسرائیل گازہ پٹی کو یہ آپ کے سامنے گازہ پٹی ہے اس کو دو حصوں میں بار دے گا ایک نورت ایک ساؤت اسرائیل مان کے چلے گا کہ نورت میں جو بھی سیویلینز ہیں انہیں اسرائیل نے اتنی وارننگ دے دی ہے کہ وہ ساؤت کی طرف چلے گئے ہوں گے اب نورت میں اگر کوئی بچا ہوگا تو ہماس کے لوگ ہوں گے ٹنلز میں اس کے بعد دیکھو اسرائیل کمپلیٹلی نورت کو چاہے انڈرگراؤنڈ ٹنلز بھی کیوں نہ ہو ہر طرف سے ساؤت سے کار دے گا ایک چلی پوری دنیا سے کار دے گا اور نورتن گازہ کا اسرائیل گھیراف کر کے بیٹھ جائے گا اور سٹارٹیجی یہی ہوگی کہ ہماس نورتن گازہ میں یا تو سرنڈر کر لو ہمارے سامنے آجو سرنڈر کرو جیل میں ڈال دیں گے ماریں گے نہیں یا پھر بھوکے مارے جاؤ اس کیس میں دیکھئے اگر مان لو کہ نورتن گازہ میں ابھی بھی بہت سارے سیویلینز ہوئے جو ابھی بھی ہیں تو وہ بھوکے مارے جائیں گے اس لیے ابھی بھی پوری گازہ پٹی میں جو مرتکوں کا آکڑا ہے 42,000 کا یہ بہت ہی جلد 50,000 یا پھر اس کے بھی اوپر جا سکتا ہے اگر اسرائیل سرنڈر اور سٹارف کی سٹرٹیجی سے آگے جاتا ہے تو آنے والے کچھ مہینے میں دیکھئے جو یہ سرنڈر اور سٹارف والا جو یہ کونسپٹ ہے اسرائیل کا یہ بہت نیوز رہنے والا ہے کئی دیش اس کی آلوشنہ کریں گے آج ہی اسرائیل کے لیے ایک نیوز یہ بھی آئی ہے کہ اٹلی نے جی ہاں اٹلی دیش نے openly announce کر دیا ہے کہ اسرائیل کو وہ کوئی بھی ہتھیار export نہیں کریں گے فرانس اور لیڈی اسرائیل سے گصہ ہے اور ایسی نیتیا اگر اسرائیل اپنائے گا most probably یو ایس بھی زیادہ لمبے سمیت اسرائیل کو weapons export نہیں کرے گا until ڈانلڈ ٹرم پریزیڈنٹ نہیں بنتے تو یہ ٹاپک دیکھیں ابھی نیوز میں رہے گا کچھ اپ ڈیٹس آتی ہیں میں آپ کے لیے بعد میں اپ ڈیٹڈ ویڈیوز لے آؤں گا اور فائنلی آپ سے پوچھوں گا یہاں پر ایک سوال دیکھئے USA Japan South Korea یہ تیروں دیش مل کر ایک نئی ٹیم بنانے والے ہیں اس ٹیم کا ایک ہی کام ہوگا کہ monitor کرنا دھیان رکھنا کہ ایک دیش ہے اس پر جو sanctions لگائے گئے ہیں یہ properly follow ہو رہے ہیں یا پھر نہیں آپ کو بتانا ہے کہ کس دیش کو monitor کرنے کے لیے یہ نئی ٹیم بنائے گا US Japan South Korea یہ تینوں دیش ملکے بنائیں گے یہ ہیں آپ کی options رشیہ کو monitor کرنے کے لیے ایران کو monitor کرنے کے لیے نورت Korea کو یا پھر بلاروس کو اس کو لے کر اس ٹاپک پر recently بہت سارے article publish ہوئے ہیں کومنٹ سیکشن میں کریے اتر جو لوگ دیں گے صحیح آنسر ان کی کومنٹ کو میں ہٹ دے دوں گا تاکہ کہ سمجھ پائیں کہ صحیح اتر کیا ہے اور فائنلی آپ کافی کم ملتا ہے اور انشور کیا جائے گا یہاں پر کہ 250 دنوں میں آپ کا پورا سلیو کور کر کے آپ کو UPSC examination کے لئے پریپیر کیا جائے جو یہاں پر price لکھا ہے never pay this price use کر ی کو پی ٹین اور اپنے آپ دیکھو گے prices گرنا شروع ہو جائیں گے you will be able to save a lot of money so use kore pd10 and save money اسی note کے ساتھ یہ ویڈیو کاند تھانگی ویڈیو کاند اور ایوالویس سی می دھ گوڈز واش ویڈیو ایک اور جہاں باز مارا گیا یہ خط کر فرم ہونا ہی باز جہاں باز جہاں قرمان کرنے مالا آپ کو ایک ریٹر میں جس لوگوں کی جہاں قرمان کرنے ریسنٹ جو انکشاف ہوئے چار پانچ دن پہلے جہاں بھی بیعث کر رہا تھا کہ اس جیو پی ان کی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے اسرائیل کا زیادہ مجاہ دن نقصان کیا بعد اسرائیل کیا چیزیں بتا دی بڑی قداد میں لوگ مرین ہیں اسرائیل کے لیے پتہ سب سے بڑا لاس کیا رہا ہے کیوں کہ ائر میں بتا رہا تھا کہ ون سیم لیکن وہ کبھی رکے گئی نہیں تارک سا اس کا بشتر ریس کیا ہے لمبی ریس ہو یا چھوٹی ریس ہو اس کا مقصد ہی قبضہ کرنا ہے رخبہ مسلمانوں آرمیوں کا اس کے اردو نوام ہے چاہے نسر ہے یا جورڈن ہوا لپنا ہوا سیری یا ان کے قبضہ میں سوچ اگر اگر ایک جگہ پہ پونے دو سو اس ازرائیل فوجی مرے ہیں تو ہاں باقی نقصان بھی کافی ہویا سو سو مرے ہو لیکن یہ ہے دوسری طرف سے جو اٹیک ہو رہے ہیں وہ کرتے ان کی آرمی مرہی ہے سو سو مرہی آج آج سر نے خود ہی ایک بات مہنسل کی وہ کرنی پڑ گئی جو ہمار سر ہزگللہ والے ایک پڑ رہے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ ازرائیل نے پہلے اٹیک کیا اس میں دو دائیسو بندہ مارا گیا اتنی زیادہ سر بھی ریسرچ کرتے ہیں تو کیا سر کو پتہ نہیں چلا کہ بھی پہلے ازرائیل نے اٹیک کیا تھا دو سو سے دائیسو لوگ مارے گئی اس کے بعد اٹیک کیا گیا حماس کی طرف پہ اگر ریٹیلیٹ کرنا غلط ہے تو ٹھیک ہے یہاں پر اگر حماس ریٹیلی کرتا ہے اس کو دائشت گردی بولا جا رہا ہے اسرائیل کو بھی بول رہا ہے ازرائیل بھی تو وہی کچھ کر رہا ہے اگر گاد دوزوں کے لئے دول ختم کر وہ تو بارہ سو کے بدلے وہ پچاس لار مان کے بھی ابھی نہیں رکھ رہا اور رکھے گا بھی نہیں تو اندازہ لگا سکتے ہیں بھائی صاحب کون غلط ہے کون صحیح ہے تو باقی بھائی جیسا بھی ہے آرمیاں جس میں لوگ جو ہیں وہ عام لوگ جو ہیں سمیلیت بھائی 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 جگہ بھی کبزائی جا رہے ہیں جگہ بھی کبزائی جا رہے ہیں آج جتنی عماری عمر ہو چکی جتنی عماری عمر ہوگی یہاں پر یہ کبزہ کرنے والا چیز ختم ہو چکی کتنی عماری ہوگی جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں بنی اس سے بڑی تو دشتری کوئی نہیں اس پر خامنے دی دیکھتے ہیں وہی نا ہوئی ہے تیرے دیرے یورپیان کنٹری پہلے بھانس نے کہا رہا ہم تجھے تیار نہیں دیں گے تو مسئول لوگوں کو اگر 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 انہوں نے بھی تو دنیا کو مو دکھانا ہے مو دکھانے کے لیے وہ اس طرح کر رہے ہیں کیونکہ بھائی ان کے کنٹریوں میں بھی اللہ خراب چل رہے ہیں مارے بھائی اسی لیے بھائی اور باقی یورپ کو بھی دیکھ رہا ہے بھائی کہ اس طرح رشیہ کے ساتھ بھی خرابی چل رہی ہے ازرائیل کی تو رشیہ انرڈی کا بہت بڑا ذریعہ ہے یورپ کے لیے جہاں سے یورپ جو ہے وہ گیس بیجنے ہوگے دیکھ ہو سکتا ہے انہوں کی عوام تو خلاف ہو نا ازرائیل کے ازرائیل دیلی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں مسلم پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ریگروں کے اوپر بھی ست بھی خراب کی مطلب ان کا اپنا ملک میرات کوئی خراب ہے نقصان ہی ایک چیز ہے کہ اگر ازرائیل نے نسول اللہ مر گیا کتنے مر گئے ابھی تک رکی تو نہیں ایک میرا سوال ہے جو احسن نسول اللہ تھ ٹھیک ہے نا وہ احسن اللہ کا بائیس سال لیڈر ہے میں اس کے بائیس لیڈر ہے جو اس کے دیتے پندرہ بیس بندے یا تیس ہوگے وہ تب تک وہ بھی اتنے لیڈر بند نہیں ہی ایسے ہوتا ہے کہ ایک چین چلی ہوتی ہے چین جو فرانٹ بیس لیڈر کر رہا ہے اس کے پیچھے چار پانچ ریڈی ہونے ہو گیا تو اس کا جو پلیننگ اور گیم آف زون ایک چل رہی ہوتی لیکن یہ ہوتا کہ جو مرتا ہے تو اتنے دفعہ جو گروپ ہوتا اس کو چھٹکا ضرور لگتا ہے تو باقی بھئی یہ نظار مرگن ایک خیال آرہا ہے جی بولی وہ جیسے آئی یورپ والے ان کی مدد کر رہے ہیں مل پرست ایسا ہوگا نہیں فیچر میں ایسا ہوگا نہیں اور نہ مسلم ہونے دیں گے ان کو کام یا مسلم کے بعد بھاری پھر یورپ کی یعنی ہے سب سے پہلے جرمنی کو پیلیں گئے لوگ کنانا گوشتہ نکالے گئے مسلمان نے کو جگہ دی تھی جنہوں نے کٹا چھے لگ وہ بھاری صاحب ان کے ساتھ یہ کہ کر جرمنی دینا تو نہیں چاہتا تھا میں اگرے دن سن پڑھ رہے اس نے کہ اس نشانہ ایک پاکستان اور ایک عیسائی ہیں ہم کو لگتا کہ مسلمان کے قرد رہے ہیں عیسائی جرمنی یا ان کے بہت خلاف ہیں بھائی بھائی صاحب یہ یہ اگرے وہ بارہ سو کے بدلے پانچاس صلاح کو مار رہتے ہیں جرمنی میں سوچو ساٹھ ساٹھ لاکھ کے بدلے کیا بھل گئے ہوگیا میرے مند میں خیال آگیا ہوگا نہیں وہ نوبت نہیں آگی کیونکہ یہ مسلمانوں سے کبھی نہیں جیت پائیں گے یہ جتنی مرضی کر لیں تباہ یہ جیتنا بھائی نہیں ہوگا تارک صاحب ابھی تک پیلت جا رہے ہیں بار بار کہتا ہے چلے بھائی بھائی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے لیکن یہ جو ختم ہونے والے میں ایک جا دوسرا ہے وہ ایک گانا بھی بڑا مشکل یہ تمہاری زبان ہے آنا جانا لگا رہے گا لک آئے گا نہیں یہ تمہاری زبان ایک طرف تم کہہ رہے تو پہلے جا رہے دوسرے طرف میں ہزار آئیں گے ہزار کے مطلے مطلے ایک سوال چاہتے ہیں جیسے پہلے جائیں گے میرے آپ سے ایک سوال ہے اگر دو ملکوں کی جنگ ہو چاہے وہ اس رہے جتنا بھی طاقت وائے اگر آخر کاروں کا میڈیا کچھ نہیں بتا رہا ان کی مرے ہوں گے ان کا بھی لاؤس دے بڑھے ہوتا اور دلی ملتے ہیں بڑھے ہیں بڑھے ہیں پڑھے ہیں ایر وائ designed جیو پر چلے ہیں ایر وائے پر چلے ہیں ملتے ہیں ہیں این نکہ ملتے ہیں ملتے ہیں پوڑے پوڑے سیٹی راز تو بھائے ملتے ہیں ملتے ہیں بھائی ملتے ہیں چلانگی ٹھیک ہے میں اپنی راز رہا ہوتا ہے کامنا تکچھن میں میرے میرے سب ترے اللہ اینا